اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے جس کو نماز میں مانگنا آگیا اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مزدغنی کر دے سارے صدر و ضروروں سے بے پرواہ کر دے گا نماز کی ایسی مشک ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ سکتا صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے اللہ اکبر اللہ کی عظمت اور بڑائی اللہ سب سے بڑا ہے کس کے مقابلیں مخلوق تو ہے ہی چھوٹی جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا آسمان چھوٹے اللہ بڑا یہ تو بچوں والی توحید ہے بچوں والی ہیں سمندر چھوٹے اللہ بڑا چاند چھوٹا اللہ بڑا سورة چھوٹا اللہ بڑا بشک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو عالی مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے یہ کیا ہوگا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے یہ جو ہماری ہماری جو کائنات ہیں اس میں سے ستانوے فیصد میں تو روشنی کوئی اندھیرہ ہے تین فیصد میں روشنی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس تین فیصد میں فلقیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے گنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ صرف گننے کے لئے میری باپ زیان سے سننا ان ستاروں کو صرف گننے کے لئے تین سو کھرب سال کی ضرورت یہ میں نے کیا کہا تین سو کھرب سال یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلقیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں اس کے جنوری انیس سو اکاسی کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لئے تین سو کھرب سال کی ضرورت ہے تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے بہت بڑی کوئی اتنی بڑی خردبین ہو جو کسی چیز کو پچاس عرب گنا کر کے دکھائے پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے اور اتنی بڑی خردبین تیار نہیں ہو سکتی زمین تو پہلی اتنی چھوٹی ہے آسمان پہلی اتنے چھوٹے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مطلب ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں سارے انبیاء رسول، فرشتے، پیغمبر، اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں سارے فرشتے جبریل، میکائی، اسرائیل، اسرافیل، ارش کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ اکبر اس کیفیت سے کہو اللہ اکبر تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا پھر اس کے دھیان میں دوب کے نماز پڑھو رکو سجدے لمبے کرو قیام لمبے کرو نمازوں میں دعا مانگو جس دن نماز کی حلاوت مل گئی دعا کی لذت ملے گی اور جس دن دعا مانگنا آگیا اللہ ساری دنیا کے بادشاں سے مستغنی کر دے گا دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اور دعا مانگنے کی چیز ہے دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیو نماز زندہ ہو جائے کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی نیت کرتے ہیں سارے بھائی ازان پہ کون اپنی دکان بند کرے گا ازان ہوتے ہی دکان بند دفتر سے کون اٹھے گا ازان ہوتے ہی دفتر سے اٹھ جائے بڑھے نے پکارا ہے کہاں جا رہا ہے بڑھے نے پکارا ہے میٹنگ ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ مجھے میرے رب نے پکارا ہے اور یہ میرے اللہ نے بلائے ہے ہمارے نمی نے کہا جو علت قررت عین فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جوا کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد بے نمازی نہ ہو سارے شہر میں کوئی بے نمازی نہ ہو نیت کرتے ہونا بھائی کوئی عورت آپ کہاں تو ویسے ہی پردہ ہے بہت کم بے پردگی ہے لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کوئی بے پرد نہ ہو کوئی عورت بے پرد نہ ہو آپ اکثر نوجوان بیٹھیں اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رو گئے ہمارے تو چلے گئے اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو ان کی دعا لے لو ان کی دعا لے لو اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئیں تو اللہ کی قسم سات زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لئے ہیرے موتی اگلے اگر تمہاری ماں باپ اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو کبھی سرسد نہ ہو سکو آج کے کالج اور سکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے پتہ یہ نہیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے تو اگر زندہ ہیں قدر کرو کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جاتی جا کے پاؤں پڑ جائے مافی مانگ لے ان کو راضی کرو آپس میں کوئی لڑے ہوئے افتہی صلح کرو جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور تین دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مرے مجھے کوئی پروان تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائی ہو درگزر کرو ماف کرو درگزر کرو ماف کرو فعفو وصفہو اللہ نے گھر کا اصول بتایا اِن تَعْفُو وَتَصْفَهُ وَتَغْفِرُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمُ دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان تین چیزوں پر عمل کرو تَعْفُو تَعْفُو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا چھپانا مٹانا اصل مطلب ہوتا عف مٹا دینا چھپا دینا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلقی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو بڑھانے کینے کی اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا ایک سنائے میں دس سناؤں گا ایک سنائے میں دس سناؤں گا اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے ماف کرنے کی ترغیب دیا جونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں پھر میں جب تک اس کو دس گالیاں نہیں تو مجھے صبر نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے مظلوم ظالم بن جاتا ہے جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ مارنے لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگل اس کو دس تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے بدلہ لینا آسان نہیں ہے اور شریعت کے حسن دیکھو اگر مجھے کسی نے لاتھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاتھی مار رہا اور اگر اس کے لاتھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے ہو یا معاف کر لو یا پیسے لے لو بدلہ نہیں لے سکتے یا معاف کرو یا پیسے لو کیوں تم بدلہ نہیں لے سکتے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ایک انچ اب تم نے لاتھی مار کے ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا زمانت ہے کہ ایک انچ ٹوٹ گئی اگر سوا انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا سوا ہے اس کی ٹوٹ گئی پھر اس کی ڈیڑھ ہو گئی تو ڈیڑھ اب اس کی ٹوٹ گئی تو جن کے کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتے ہیں بس اب بدلہ نہیں لے سکتے یا معاف کرو یا پیسے دو بدلہ نہیں ہو سکتا بدلہ لینا آسان نہیں ہے اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں گالی دینے پر قتل کر دیا اور یاد رکھنا دوزف میں سب سے شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا سب سے شدید عذاب دوزف میں دو آدمیوں ہوگا اہلِ ایمان میں سے ایک طرح کافر ان کی الگ ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لئے اس میں پہلا دوزفی قابیل ہے اور آخری جوہینہ ہے تو وہ مسلمان جو قبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزف میں چلے گئے ان میں دو آدمی سب سے قوفنات عذاب کا شکار ہوں گئے ایک سود کھانے والا ایک ناحق قتل کرنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ہے کہ قتل پر اگر ساری دنیا کٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزف میں ڈال دے گئے اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے سود بھی قتل ہے انسانیت کا قتل ہے چولے تھنڈے ہو جاتے ہیں پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے باقی لوگوں کو ساپ کٹیں گے باہر سے وہ سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سامپ داخل ہو جائے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گمت کی طرح اور اس کے پیٹ کے اندر سامپ گھسے ہو چاہے اس کو دس رہے اور آپ کو بتایا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کہا یہ کون ہے کہا جی یہ سود کھانے والا ہے تو ہریپور کے بینکوں میں ہندووں نے پیسے رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ ہریپور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں جو فکس ڈیپوزٹ ہیں یہ کس نے رکھے ہوں ہیں ہندووں نے برطانیہ والوں یورپ والوں نے یا ہریپور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوں ہیں ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو اور جتنا سود بنے ہے جاؤ کسی کو دے دو سواب کی نیت سے نہ دینا ورنہ الٹے جرم ہو جائے گا الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گا سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو عجر کی نیت سے نہیں ویسے ہی اپنے کسی غریب کو فقیر کو دے دو اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ بزارو بھائیو یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں ہمیں بتا کیا کہتے ہیں آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی ارے سنو یہ دھوکہ ہے اللہ کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے اگر اس ملک کی آبادی پندرہ سے تیس کروڑ ہو جائے تیس سے سات کروڑ ہو جائے اور معیشت تاروبار سود پہ نہ ہو ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا ابھی پندرہ کروڑ خدا نہ خواستہ یہ پندرہ لاکھ ہو جائیں دیس یہی ہو اور نظام سود پہ ہو لوگ بھوکے سوئیں گے ہمارے ہماری تنگی معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے نہیں 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 سودی نظام سے ہے سودی سٹا سود بیما جوہ جہاں یہ چار چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے جہاں یہ چار چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے وہاں بچوں کو دواء نہ ملے گی وہاں بیٹیوں کے لئے چننی نہ ملے گی اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں یہاں کوئی سکول ہوگا اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتہ ہے کہ میرے سکول میں دو سو بچے پڑھ سکتے ہیں دو سو بچیاں پڑھ سکتی ہیں اس سے اوپر وہ معذرت کہہ گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتہ ہے کہ میری فیکٹری میں ایک سو مزدور کام کر سکتا ہے اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں آپ سوچو تو صحیح اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے اور کتنے مارنے لہذا آبادی بڑھ گئی ہے روٹی تھوڑی ہو گئی ہے یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہو ہی نا یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چاہلا کہ بھیجنے کتنے ہماری روٹی نہیں ہو رہی تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے اولاد ہی دیتا جا رہا ہے تو ہم برث کنٹرول کریں گے یہ فریب ہے دھوکہ ہے ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو بچے زیادہ دینے والی ہو کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ یا اللہ میری امت سب سے زیادہ میری امت سب سے زیادہ یہ کیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاع ہوا تو نکاح ختم ہو گیا جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے گھر کو سنبھالنا ہے نوپری بھی کرنی ہے نہ خامد ہے جو ساتھ دے نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے نہ ساس ہے جو ساتھ دے نہ کوئی بہن ہے نہ خالہ ہے نہ دادی ہے نہ نانی ہے نہ پھوپی ہے اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے اکیلی نے لہٰذا ادھر سے طبیعت میں آگئی آوارگی آزادی اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت لہٰذا اس بچی نے اکیلہ سنبھالنا ہے لیکن مجھے اولاد نہیں چاہیے مجھے اولاد نہیں چاہیے تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے پیدا تھوڑے ہوتے ہیں مرنے والے زیادہ ہیں مرتے زیادہ ہیں پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں اٹھلی اس میں آگے جاگے جا رہا ہے ہر سال بچوں کے سکول بند ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں ادھر ہر سال نئے سکول کھل رہے ہیں ادھر ہر سال سکول بند ہو رہے ہیں جرمنی میں میں نے سفر کیا سو سو گاڑیاں گزرتی تھی اور ایک آدمی جا رہا ایک لڑکی جا رہے یا دو جا رہے ہیں کوئی سو گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا ورنہ اکیلے اکیلے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صرف پڑے لکھے لوگ بیوکوف بنے ہیں باقی دہاتی لوگ ابھی بھی سمیدار ہیں اللہ کے وضل سے ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں پشلی سیوٹ پہ تین کی بجائے آٹھ بیٹھے ہوتے ہیں گودی میں وہ اس کی گودی میں اس کی جھولی میں یہ صرف پڑے لکھوں کو انہوں نے بیوکوف بنایا ہے ہمارا چونکہ ستر فی سب طبقہ نے دہات میں رہتا ہے اور غریب آدمی کو ویسی پرون کہتا شکر ہے ایک اور آگیا ایک مزہور اور پیدا ہوگا ایک مزہور اور پیدا ہوگا وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزہور اور پیدا ہوگیا مالدار پریشان ہوتے ہیں جہداب تقسیم ہو جائے گی زمین تقسیم جائے گی گھر تقسیم ہو جائے گا دکان تقسیم ہو جائے گی پھر کیا بنے گا پھر کیا بنے گا بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے ہوں تو غریب کہتا چلو ٹھیک ہے یہ کھور گا آگیا یہ کھور آگیا پریب دیا ہے باطل ہمیں پریب دے گیا تو تمہاری روٹی پوری نہیں ہو ری آو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم آبادی گھٹا ہو بکشو بلی چوہا لندورائی بھلا ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں ہمارا راضق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں ہاں سود ختم کرو جھوٹ ختم کرو بیما ختم کرو سٹا ختم کرو جوہ ختم کرو دنیا خوشحال ہو جائے کہ میرے بھائیو ان بینکوں سے سود تو مٹا دو اپنا اپنے اپنے اکان تو تبدیل کرو پھر اللہ برکتیں دے گا اپنے رحمتیں لائے گا اللہ محبتیں لائے گا جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبتیں رخصت ہو گئی چین چلا گیا الفتیں چلی گئیں اس لئے بھائیو اس کی نیت کرو بھائی اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے ٹھیک ہے نا بھائی حرام لکمہ مو میں جائے یاد رکھنا جیسے یہ گلی ہوئی غزہ اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے وہ گنبی کی اللہ باہر نکال دیتا ہے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لکموں سے خود مر جاتے ایسے ہی حرام لکمے کی تازہ روٹی تازہ گوشت تازہ دودھ یہ بھی food poisoning ہے لیکن یہ روح پہ جاکے poison بنتا ہے یہ میدے میں poison نہیں بنتا یہ روح پہ بنتا ہے اور وہ گندی ہو جاتی ہے وہ زنا کو چلتی ہے وہ شراب کو چلتی ہے وہ جوے کو چلتی ہے وہ سنما کو چلتی ہے وہ گانے کو چلتی ہے وہ ظلم کو چلتی ہے ماں باپ کی نافروانی کو چلتی ہے بے پردگی کو چلتی ہے وہ جب اندر میں صاف ستری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے جب اندر میں حلال غزہ جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے نماز کو چلتی ہے تحجد کو چلتی ہے تقوی کو چلتی ہے نافرمانیوں سے بچتی ہے بھائیو لکمہ پاک کرو نیت کر لی نا دھر بھائی ہر مہینے تین دن لگا لیے کریں کون سا زور لگتا ہے ہر مہینے تین دن لگاتے رو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے یقین بڑھتا رہے اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا رائے ستاہ ستاہ ستاری زندگی کا روح تبدیل ہو جائے تو بھائی کرو گا نا سارے بہین چلتی ایک دو بھائی نماز ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی اما باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہیں آپ از میں لڑے ہو تو صلاح کر لو محبت نہیں رکھو معاف کرنا سیکھو میں یہ ایک اصول بتاتے بھول گئے انتعاقو جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو اسے چھپاؤ چھوڑو یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ پہلا درجہ کیا ہے مٹی ڈالو یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو وَتَسْفَهُ سَفْحَا سفہ کسے کہتے ہیں صاف قاغذ قاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ اس لئے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ صفحہ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے اصول بتا رہا ہوں ہری پور جنت بن جائے ہری پور ہرا ہو جائے پہلا اصول تعفو مٹی ڈالو تَسْفَهُ صفحہ بناو دل کو بھی اب صاف کرو دھو دو وہ دل پہ کچھ لکھا گیا تھا کچھ کچھ نشتر لگ گئے تھے صاف کرو صاف کرو صاف کرو دھو وہ دھو وہ زبان یاد رکھنا بھائیو زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے زبان سے بڑی ناغن کوئی نہیں ہے زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے زبان سے نکلی ہوئی بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہاں سے واپس ہو گئے دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کروں ہیں کہاں وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے اب میں واپس کیسے کروں اور تین چار دن پہلے کی بات ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی میں چھپ کر کے سنتا رہا پھر آخر اس کو خود ہی شرم آگئی جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چھپ ہو تو میں چھپ سنتا رہا پھر کہاں اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو اس وقت میں نے کتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کروں میں اپنے الفاظ واپس دیتا ہوں پہلے کہوں نہیں بولا سوچ کے اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس کبھی الفاظ بھی واپس ہو ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے ساری دنیا میں پھیل گئے جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے کہتا ہے یہ میرے الفاظ واپس تو پہلے ہی اس کو قو میں رکھو تو کیا کہا تسفہو تاپو و تسفہو آپ نے دل کو بھی دھو دھو ساف کرو ساف کرو ساف کرو تیسرا درجہ کہا و تغفرو تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے ماف کرنے کے ساتھ کچھ ہدیعہ ہدایہ بھی دینا ہم جو کہتا ہے نہیں اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی تو اس میں یہ مفہوم چھپا یا اللہ ماف کر کے ساتھ کچھ اتا بھی فرما یہ صرف ڈفز غفرہ میں شامل ہے تغفرو ماف کرو مٹھی ڈالو تسفہو دل ساف کرو تغفرو سفائی کے ساتھ مافی کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیعہ بھی دو کچھ کھانا بھی کھلاو کچھ توفہ بھی دو تو ساری کالونی جنت بن جائے گی اور اگر بدلے لیتے رہے اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا تو ایک سنائے تو میں دس سناؤں گا کھری کھری سناؤں گا کھری کھری اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پر ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں مٹاؤ زبان کو تالے لگاؤ اہ نہ کر لبوں خوسی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا اللہ کی قسم مجھے میرے اللہ کی قسم مجھے میرے رب کی قسم سنو میں تین دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر مات کرنا سیکھ گئے زبان کو سینہ سیکھ گئے تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا جنت تو بعد میں ہے یہیں دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے دوسرے نیچے ہو جائیں یاد رکھو میرے بھائیو حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے روزہ حج زکاة محنت طلب کام ہیں لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں ساری رات نفل پڑھنے آسان ہیں اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے سارے دن سارے اللہ 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 کی لاکھوں تصمیہ پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل ہے اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے جی بس کیا کہتا ہے کیا پوچھتے ہو اس کا اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے اللہ معاف فرمائے اور پھر زبان کھل جائے گی وہ ایسا وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی اور گھروں کو آگ لگا دکھتے ہیں آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑا سے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر ادھر کی ادھر سنا کر وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندہ ہے تو بھائیوں میں ہاتھ جڑتا ہوں سب کے سامنے دیکھو معاف کرنا سیکھو ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں معاف کرنا سیکھو ہونٹ بند کرنا سیکھو مجھے میرے رب کی قسم بڑے بڑے تحجد گزار تمہاری گرد میں نہیں دیکھ سکیں گے اگر اس زبان کو بند کرنا سیکھ لیا اور معاف کرنا سیکھ لیا ہونٹے بن جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے یہ سیغھ لو اس سے بڑا مقام دلانے والا کوئی عمل کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تحجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے ہاں بھائی معاف کرنا سیکھو گے نا بڑی ضرورت ہے آج اس کی نمازی ماشاءاللہ بہت ہیں روزے دار بھی بہت ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت ہیں پر معاف کرنے والے ہیں ہی کوئی نہیں ہونٹ سینے والے ہیں ہی کوئی نہیں دیکھنے میں یہ کوئی عمل نہیں لیکن بڑے بڑے نوافل تلاوتوں سے یہ بڑا عمل ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت رات کی تحجد گزار ہے دن کی روزے دار ہے زبان کی تیز ہے آپ نے کہا دو زف میں جائے گی رسول اللہ فلاں عورت فرض پورے کرتی ہے نوافل کا احتمام کوئی نہیں اخلاق بڑے اچھے ہیں آپ نے کہا جنت میں جائے گی دمبے چھوڑے وظیفوں میں نہیں ڈالا بلکہ مختصر جاؤ دو نفل پڑھو اللہ سے مانو دو نفل پڑھو اللہ سے مانو تو ہمارے ہاں رواج ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا اور ہمارے نبی آسان زندگی لے کر آئے آسان کام لے کر آئے دو نفل پڑھو کوئی مشکل ہے دو نفل پڑھو یہی میرے نبی کی سنت ہے روزہ رکھو نفل پڑھو روزہ رکھو نفل پڑھو اللہ ہر مشکل میں سے راستہ نکالے گا تو انشاءاللہ نماز کے تو سارے بھائیو نوابے کریں اس مجمع میں جن لوگ اللہ نے رزق دیا ہے پیسہ دیا ہے ان پر زکاة فرض ہے زکاة کا احتمام کیا جائے جس ملک میں سودی کاروبار ہو وہاں پیسہ ہمیشہ چند ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس میں غریب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوتا چلاہا رہا ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لئے ملک میں غربت ہماری غربت کا تعلق وہ آبادی سے نہیں بلکہ غربت کا تعلق سودی نظام سے ہے سودی نظام میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سٹا بھی چلتا ہے پھر اس کے ساتھ انشورنس ہے پھر اس کے ساتھ جوا ہے یہ ساری چیزیں مل کر پیسے کو خود بخود سمیٹ کر چند ہاتھوں میں پہنچا دیتے ہیں لہذا ایسا ملک میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بہت رواج دینا چاہیے ذکات فرض ہے وہ جو دینی ہے اس کے علاوہ بھی غریب آدمی اللہ کے نام پہ دے اللہ بس گناہ کر کے واپس کرتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت داریں کوئی جتنا کھل پہ خرچ کرو گے اتنا اللہ واپس کرے اتنا اللہ واپس کرے سخی بھی کوئی نہیں سخی کب بنے گا زکاة سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا پھر سخی بن جائے گا اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں تو اس نے کہا مجھے تین باتیں بڑی پسند ہیں تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پی رہے میں مرید ہوں اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے کہ ایک اس میں نشہ ہو شراب کیتا ہو نشہ کرتا ہو دوسری بات کیا پسند ہے تو غصے والا ہو تیسری بات کیا پسند ہے بخیل کنجوس ہو یہ تینوں کٹھی ہو تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتا ہے وہ سخی بننا ہے تو اللہ تعالی رزق واپس کرتا ہے بعض لوگ دینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں سیمنگ اکاؤنٹ میں اس پر سود ملتا ہے فکسٹ اپوزٹ میں اس پر سود ملتا ہے بھائیو اللہ سے علان جنگ ہے نہ کرو چھوڑ دو وہ جو پیسہ بنا ہے وہ جو پیچھے کھایا اس سے معافی مانگو جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو عجر کی نیت کے بغیر بعض لوگ اپنی فیکٹرییں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ دیکھ روکی سکی کھالو سود پہ کام نہ کرو موت آگری تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں کیا کرتا تو اگر تو ریڈی لگا لی تو کچھ چھوٹی سی دکان چلے لی تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے تجھے کس نے کہا چلانے کے لیے اللہ سے علان جنگ کر کے چلانا صرف چار پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اس لیے کہ چار پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اور اس کو پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَزُولِ میں حیران ہوں اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں زنا قتل نماز کا چھوڑنا ماں باپ کی نافرمانی کسی پر نہیں کہا میں اعلان جنگ ہے سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ اب جن لوگوں کے پاس چار پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں بینک تو پہلی ظالم تھے اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں کہ آگے لوگوں کو سود پہ کرزے دیتے ہیں اور یاد رکھیں موت کے بعد دو آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں دو آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی جب آپ میراج پہ گئے اس کا بڑا پیٹ تھا گمبت کی طرح پیٹ کے اندر سانپ اس کو کارٹ رہتے ہیں اندر آپ نے کہا یہ کہاں کہا یہ سود والا ہے تو اس لئے رائی اگر فیکٹری چلے نہیں اپنے پیسے سے چلاؤ اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لے نفع میں شریک سارا نفع خود اٹھانا چاہتا ہے کسی کو کسی کو نفع میں شریک کر لے آجا بھائی مل کے کام تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں چونکہ کوئی یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں بھائیو سود سے بچو سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے بڑا بے رحم نظام ہے اللہ تعالیٰ کوئی سخاوت پسند ہے اس لئے اس نے سود کو حرام قرار دی تو جو اللہ کے نام پیدے گا اللہ اس کو واپس کر کے دیکھ اس لئے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو اعلان کر کے نہ دو پھر احسان نہ جتلاؤ ورنہ کی کے رائے ساری خراب ہو جائے کچھ وہ قرآن کی تلاوت کے لئے رکھو کچھ اللہ کے ذکر کے لئے رکھو ماں باپ زندے ان کی دعا لے لو ان کی دعا لے لو ان کی دعائیں نحال کر دیں بھائیوں سے لڑو مت چاہ ساری جہدات کا سودا ہو جائے مت لڑو اللہ تمہیں رزق واپس کر کے دی خون کے رشتوں کی عظمت کو برطرار رکھو اللہ تمہاری سات پشتوں کو پال کے دکھا دے دفعہ کر دو چار اکڑ زمین ہی تو ہے چار مر لے چار اکڑ میں کہتا ہوں چار ہزار اکڑ ہو ساری دنیا کی سلطنہ کا جاؤ دے دی جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے لیکن خون ہی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے تو بھی اس کے سارے ارادے کرتے ہونا میان ان ساری چیزوں کو اندر میں دارنے کے لئے نکلو حرکت ضروری ہے تو ہر مہینے کم از کم تین دن لگا لیے کریں ہر مہینے ہر بائی تین دن جائے اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگوا گھروں میں تعلیم کرو مسجد میں گشت کرو تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دیں تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں وہاں بعض سنیں قیام کریں واپس آئیں دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا تبلیغ والے ایسے یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا اچھائیاں دیکھنا ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پر چھوڑ دیں روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حد چھوڑ دیں کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں حاجی بچارے حاج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑتے تو کیا حد چھوڑ دیں تو اگر کسی کی برائی دے کر نماز نہیں چھوڑتے کسی کی برائی دے کر روزہ نہیں چھوڑتے کسی کی برائی دے کر حج نہیں چھوڑتے تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں اگر تبلیغ تاریخ جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو اچھائی دیکھ کے کر لو اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں تبلیغ والے یہ کرتے ہیں ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں اور اگر ان کے بھی ذمہ آپ کے بھی ذمہ تو پھر آپ کے ذمہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچے طریقے سے کریں کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں بعد میں داڑی بھی مڑا دیتے ہیں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم حفظ کے مدر سے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑی مڑا دی ہے اس نے قرآن گولا جو ایسا مدر سے بند کر دو یہ تو کوئی طریقہ نہیں میں برا ہوں تبلیغ والے برے ہیں تو پھر تو بھئی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ وہاں اچھے طریقے سے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں پھر تو زیادہ فرض بن جاتا تبلیغ والے کی مثال ڈاکیہ کیا ڈاکیہ پارسل دیکھ لو اپنا ہے تو لے لو اپنا نہیں تو واپس کر میں نے ایک ڈاکیہ کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا سوا دو گھنٹے آپ سے بات کی اس کو پرکھ لو اگر یہ پارسل آپ کا ہے اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے میں صرف پہنچانے والا ہوں میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی میرا صرف پہنچانے کا کام ہے اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا بڑے میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے میں نیک ہوں یا بڑ یہ آپ کے ذمہ نہیں مجھے دیکھنا یہ میرے رب کے ذمہ ہے مجھے دیکھنا آپ اپنا پارسل دیکھ لیں آپ کا ہے لیلے آپ کا نہیں واپس کرتا کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھئی کون سے ہے وہ کہا جی میں کون ہوں اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ہوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا جاؤ کسی سردار کو بھیجو ہر کوئی دیکھتا ہے تی سی ایس آیا او سی ایس آیا ڈاکی آیا اپنا خط دیکھا پارسل دیکھا دستت کی لے لیا اب بھائی میں تو ایک ڈاکیہ ہوں میں جانوں میرا اللہ جانے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکے داری آپ کے پاس کوئی نہیں میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں کہ تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی تم نے ہمیں اپنی طرف بولایا ہے اگر اس میں میں نے خیانت کی تو آپ مجھے ضرور پکڑیں باقی میرا عمل میری نیت یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراں اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے فوراں دیر نہیں لگتی اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تری روحی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا فرنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ علماء یہ کرتے ہیں یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں یہ قاری یہ کرتے ہیں یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں نہیں میں تو بہت اچھا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے تو بھائیو تبلیغ سمت کا فریضہ ہے اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کر رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کر رہے ہیں لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے جسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے لہٰذا بھائی کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا غیبت سے اپنے آپ کو بچانا غیبت سے آج توبہ کی ہے نا دیکھو زبان پہ نظر رکھنا دیکھو غیبت سے بچنا غیبت سے بچنا اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے کبھی غیبت میں نہ کسی کے در پینا ہو جانا یاد رکھنا پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں یاد رکھنا بھائیو الفاظ کبھی واپس نہیں ہو الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے اچھا جی میرے الفاظ واپس میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھر ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اس لئے بھائیو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے ہزار نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا ہزار تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا ساری رات کی تحجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کرے جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کرے جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھیلائیں تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی اس لئے بھائیو یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سام سنو ہی نہیں نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو نہ بچوں کو کرنے دو اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھیریں گے اس لئے بھائیو اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو نہ دیکھو نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو پردے ڈالو اللہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈالے ایک آدم نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پکا نہ چلے صاحب نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر اللہ تیرے چھپا دیکھے تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کی بھائی اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فسلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہو ففلبنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قینا بابا نارا اے رب السماوات والارض اے کون و مکان کے وحدہ لا شریف بے مثل بے مثال اللہ ادھر پر آ کر توبہ کر رہے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمالے پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ گٹھے پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو تو اسے پکائی کر دے گا تو اسے پکائی کر دے گا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما اللہ تو ہمیں اہلِ باطل کے بھی حوالے نہ فرما تو ہمیں اہلِ ہوا کے بھی حوالے نہ فرما نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہو ہمارا حق پہچانتے ہوں اے مولا کریم تو رحم والا تو کرم والا اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے پٹ رہی ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسے دے دے میرے اللہ جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سی ہوگا یا اللہ تو فیصلہ کر دے یا اللہ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں یا مولا یا کریم کوئی عمر جیسے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ جو اس ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں اے مولا تکہ دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے مظلوموں کی آہیں ہیں سسکیاں ہیں پہاڑ بھی رو رہے ہیں دھرتی بھی رو رہی ہے ظالم ہے جو جن دنا رہا ہے جو اکر رہا ہے تیری محلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے تیرے درگزر کو یا اللہ وہ اپنی حیدت اور اپنی حکومت سمجھ بیٹھا ہے حالانکہ تیری محلت ہے یا اللہ تو ظالموں پر گرفت فرما کوئی عمر جیسے ہمیں عطا فرما دے اے مولا وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا اور ہمارے تو یا اللہ ہماری نسل کے پیاسے مرنے پر بھی ناچ رہیں گا رہیں یا اللہ ہمارے تیرے ہی سامنے سارے دکھڑے ہیں اے مولا کریم ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما دے جو ساری عمت کو حیاء سکھا دے میرے مولا اس عمت کی حیاء کی داستانیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں ان کے نوجوان ان کی نوجوان نسل یا اللہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے یا اللہ آجنی کی نسل سے شیطان بھی شرماتا ہے مولا ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری عمت کو حیاء سکھا دے پاک دامنی سکھا دے یا اللہ ساری دنیا جہالت کا اڑا بن شکی اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کے دستو گرے باہ ہیں دین کے نام پہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے اے میرے مولا ہم کیا کریں کہاں جائیں کوئی ہمیں اعلی جیسا دے دے جو یا اللہ علم کی شمیں جلا کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کر دے اے مولا کریم ساری عمت مفادات میں بٹ گئی اللہ ایک دوسرے کی یا اللہ فکر چھوڑ کر ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی یا اللہ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے عمت کو عمت بنا دے ہم نے بڑی اونچوی تیرے سامنے فریاد رکھی ہے بے شک ہم اس کے اہل نہیں ہیں پر تو تو اس کے قابل ہے یا اللہ کہ ہم پر اس کا فیضان فرما دے یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے مجمع کو قبول فرما لے یہ جن جن جگہوں سے آیا ہے ان ساری جگہوں کو قبول فرما لے جتنا بڑا مجمع سب نے تیری بات کو سنا کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی عورت بھی مرد بھی یا اللہ سب سے راضی ہو جا یا اللہ سب سے راضی ہو جا ان کے اندر کے یا اللہ جتنے بھی تک درد ہیں تو چن لے یا اللہ ان کی تنگیاں فراخیوں سے بدل دے ان کے روٹھیںوں کو آپس میں منا دے ان کے لڑے ہوں کی صلح کروا دے ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار کرا دے میئے بیویوں میں محبتیں پیدا فرما دے حسن اخلاق پیدا کر دے اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی چھنڈک بنا دے ان کی یا اللہ دکانوں میں برکتیں دے دے کھیتوں میں برکتیں دے دے زندگیوں میں برکت دے دے یا اللہ ہم سب نے جو توبہ کیے ہے تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر کے ہم سب کو معاف کر دے مارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے یہ بھائی جن گھروں سے آئے ہیں ان گھروں میں برکتیں دے دے اس ساری بستی میں برکتیں دے دے رحمتیں اتار دے محبتیں اتار دے نفرتیں مٹا دے اپس کی غلط قیمیاں مٹا دے ان کی یا اللہ علم میں عمل میں جوڑ پیدا کر دے یا اللہ انہیں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا دے یا اللہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا کافلہ چل رہا ہے ہماری بھی یا اللہ تو یا اللہ یا نکلو حرقت قبول فرماؤ کہ بالکل یا اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کریں پر اس سے اچھا ہم سے ہوتا ہی نہیں جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا اس سے قبول کر لے ہماری حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے لائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم چلتے رہیں میرے مولا موت تک چلتے رہیں یا اللہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا یہ مولا کریم ان سارے کے سارے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ اس میں سے کسی کی بھی حائے تجھے پسند آئی ہو تو سب کو اس کے تفیل تو معاف کر دے اور قبول کر لے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے ان میں جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے جن کے بچے جوان ہیں بچیاں ان کو نیک رشتے مقدر کر دے یا اللہ جن کو اولاد نہیں دے ان کو نیک و صالح اولاد دے دے جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو فرما بردار کر دے